یہ ہے کہ آپ سیدھے کارٹن پیٹ کے مندر کو لے کر جاؤ وہاں پر جتنے جتنے لوگ اپنے بچوں کو اپنے مسائل کو لے کر جاتے ہیں سب کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے سب کی بیماریاں ختم ہو جائیں اور یہ بات ہم اپنے بچپن سے دیکھ رہے ہیں کہ جو یہ کارٹن پیٹ کا پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر جو مندر ہے وہاں پر ہر روز آپ کو مسلمان عورتیں گرکہ پہن کر اپنے بچوں کو لے جا کر اپنے مسائل کو حل کرنے کے چکر میں نظر آئیں گی کتنی گمراہی ہے کیا ایمان باقی رہے گا کیا اللہ اور اس کے رسول پر سے مسلمانوں کا ایمان ہٹ گیا قتم ہو گیا کہ مندروں کے دروازے کھٹ کھٹانے تک کی نوبت آگئی خدارہ خدارہ اپنے ایمان کو دوبارہ تازہ کرو اللہ سے سچی پکی توبہ کرو اللہ سے ہونے کا یقین رکھو اللہ تو فرماتے ہیں جب مجھ سے میرے بندے تم سے سوال کریں کہ میں کہا ہوں تو کہو میں تم سے بہت قریب ہوں اور سورہ قاق میں تو اللہ نے فرمایا میں بندے کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں شہرک بند ہو جائے آدمی جی ہی نہیں سکتا اور بالکل یہاں پر ہے اللہ فرما رہے میں اس سے بھی زیادہ قریب ہوں تو جب اللہ قریب ہے تو دوسروں سے ماننے کی کیا ضرورت ہے اور یہاں گیاروی شریف کی دعوتیں پورا راستہ بن کر کے لوگوں کو تقلی پہ پہنچا کر لائٹنگ سجا کر ایسے ماحول میں جبکہ فلسطین میں غازہ میں مسلمانوں کی لاشوں کی لاشیں بکھریں پڑی ہیں اور یہودیوں کی طرف سے دن رات چوبیر گھنٹے بمباریاں ہو رہی ہیں اور جو سیکنڈ ورلڈ وار میں ہیرو شیما اور جو خطرناک زہریلِ بم جاپان کی سرزمین پر برسائے گئے تھے اس سے ون پوائنٹ فائف دیڑ گناہ زیادہ ازراہیل اب تک غزہ کی پٹی پر وہاں کے مسلمانوں پر لگا تار تابڑ توڑ بم برسا چکا ہے ان مسلمانوں کی کوئی پرواہ نہیں یہاں پر بریانی کھانے اور میٹھا کھانے کھلانے کی باتیں ہو رہی ہیں کم از کم فلسطینی مسلمانوں کے نام پر پیسے اکھٹا کر کے ان تک مدد پہنچانے کی کوشش کی جاتی اور اسے عیسالِ ثواب کے طور پر پہنچایا جاتا ہمارے بزرگ تو کہتے ہیں ہمارے علماء دیوبن تو کہتے ہیں کہ آدمی روزانہ فجر کی نماز پڑے سورہ یاسین کی تلاوت کرے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرے تین قل چار قل پڑے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب تک جتنے اولیاء اللہ آئے سب کی روحوں کو اس کا طواب پہنچائے اور یہ کام سال میں ایک بار نہیں دسویں نہیں بیسویں کے موقع پر نہیں چالیسویں کے موقع پر نہیں چھٹی کے موقع پر نہیں گیارویں کے موقع پر نہیں بلکہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر فجر کی نماز کے بعد ان تمام صورتوں کا عیسالِ ثواب وہ حضور کی ذات سے لے کر تمام اولیاء اللہ تمام مسلمان اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں مومن مرد اور مومن عورتوں کی روحوں کو پہنچائے جتنے اولیاء اللہ ہوں گے جتنے انبیاء ہوں گے جتنے صحابہ ہوں گے جتنے نیک لوگ ہوں گے سب کی روحیں اس کی طرف متوجہ ہوں گے آپ ہر دن کیجئے ہر دن حیثال سواب کیجئے آپ کو اس کا سواب ملے گا آپ کے مرنے کے بعد آپ کو بھی حیثال سواب کیا جائے گا تو میرے بھائیوں شریعت کسی ایک دن کے مقیت کرنے کا متعین کرنے کا تیہ کرنے کا نام نہیں ہے ہم تو اپنا رونا رو رہے ہیں اور وہاں پر ظالم ہس رہے ہیں مزاق اڑا رہے ہیں ہمارے ملک کی سب سے بڑی سٹیٹ سب سے بڑی ریاست کا سب سے بڑا ظالم اور سب سے کمینہ وزیر اعلی سی ایم اپنے جلسے میں انتخابی الیکشن کی ریالی میں راجستان کے سرزمین پر کہہ رہے ہیں دیکھ نہیں رہے ہو کیا ہو رہا ہے ایک ایک آٹنکی کو پکڑ پکڑ کر مارا اور کچلا جا رہا ہے اور ہسی مزاق ہو رہی ہے پورا مجمع کھل 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 کھ ہزار ایسٹھ مسلمان شہید ہو گئے تین ہزار پانسو چھبیس بچے اس میں سے شہید ہو گئے معصوم بچے دو ہزار چھے سو سے زیادہ عورتیں شہید ہو گئی اور اٹھارہ ہزار ٹن سے زیادہ بمباری اٹھارہ ہزار ٹن معمولی بات ہے اٹھارہ ہزار ٹن سے زیادہ بمباری اسرائیل نے فلسطین کی غازہ کی سرزمین پر اب تک کیا ہے سارے قوانین کو ساری دنیا کے قائدوں کو وہ توڑ کر آگے بڑھ رہا ہے ہمارے مسلم حکمران عیاشی میں فہاشی میں زناکاری میں بدکاری میں جمعہ کھیلنے میں فلم دیکھنے کے فلم کے اڈوں میں جا کر کے اور ناجائز فہاشی عورتوں کے ساتھ رات گزارنے میں لگے ہوئے ہیں ان کو فلسطینی مسلمانوں کی لاشوں کی کوئی پرواہ نہیں وہاں پر فلسطینی مسلمان رو رہے ہیں بلک رہے ہیں تڑپ رہے ہیں کیا آپ نے دنیا میں کوئی ایسی جماعت دیکھی کہ باقاعدہ جنازہ پڑھانے کے لئے تیہ کیا گیا ہو کیا کوئی آپ نے ایسی ٹیم دیکھی کہ ان کو کفن کا کپڑا تک میسر نہ ہو ہمارا پیارا ہمارا باپ ہمارا بھائی ہمارا چچا ہمارا تایا دنیا سے چلا جاتا ہے پورے لوگ کال پر کال کر کے پورے جمع ہو جاتے ہیں روتے ہیں تڑپتے ہیں اسے پیار اور محبت کے ساتھ نہلاتے ہیں دھولاتے ہیں کفن پہناتے ہیں اٹھا کر لے جانے کے وقت عجیب و غریب منظر ہوتا ہے اب تک نو ہزار لاشیں اُڈ گئیں ان پر رونے والا ایک بھی نہیں نو سو دو خاندان اجار دیئے گئے بارہ لاکھ سے زیادہ گھروں کو نقصان پہنچا اور تقریبا تقریبا کئی ہزار گھر تو مکمل طور پر تباہ ہو گئے ایک آدمی ایک گھر کو کھڑا کرنے کے لیے اپنے لاکھوں کی جمع پوجی اپنی زندگی کی پوری محنت کی قیمت لگا دیتا ہے ایک گھر کو بنانے کے لیے اور اس میں پورا خاندان ہوتا ہے اب ذرا اندازہ لگائیں نو سو دو خاندان اجار دیئے گئے بارہ لاکھ سے ان کے نقصان کی بھرپائی کرنے میں کتنا عرضہ اور کتنا زمانہ لگے گا اور حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے تو کتاب میں لکھا ہے کہ فلسطین کی زمین وہ مقدس اور زمین ہے کہ اگر وہاں پر امن ہوگا سکون ہوگا شانتی ہوگی تو ساری دنیا کے مسلمان سمجھ جائیں کہ پوری دنیا میں امن اور سلامتی تبھی ہوگی اور اگر فلسطین میں وہاں کی مسلمانوں کی شان و شوقت کو خطرہ لائے ہو جائے اسلام پر اور مسلمانوں پر حالات تنگ ہو جائیں تو سمجھ جاؤ پوری دنیا میں ہنگامہ ہونے والا ہے پوری دنیا میں جنگ ہونے والی ہے اور یہی چیز اب شروع ہو چکی ہے اب دیکھتے دیکھتے اس کا بگل جو ہے راجستان کی سرزمین سے ایک سیم نے اشارہ دے کر کہہ دیا ہے اب ان کا پورا پلان پری پلان تیار ہے مسلمانوں کو جہاں بھی دیکھیں گے ایک ایک کر کے مارنا ہے ان سے ان کے گھروں کو اجارنا ہے اور باقاعدہ اس کی ٹریننگ بھی اور اس کا جو ہے پلان بھی ایک دو مرتبہ آزما کر دیکھ لیا گیا گجرات کی سرزمین میں میوات کی سرزمین میں اور پھر ہریانہ کی سرزمین میں بلڈوزر چلائے گئے کئی مسلمانوں کے گھر اجڑ گئے روٹ پر آ گئے اب راجستان کی سرزمین یوپی میں بھی کئی گھروں کو بلڈوزر سے مار کر گرا دیا گیا اب جہاں جہاں فرقہ پرست طاقتیں آ رہی ہیں سب کہہ رہے ہیں کہ ہم بلڈوزر سے گھروں کو گرائیں گے تو میرے بھائیو ہمیں اس وقت اپنے آپ کو تیار کرنا ہے خواب غفلت سے جاگنا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ تمام ایمان والے ایک جسم اور ایک جان ہیں اِذَا اِشْتَقَا عَيْنُهُ اِشْتَقَا کُلُّهُ اگر کسی ایک مسلمان کی آنکھ کو تکلیف پہنچتی ہے تو جیسے پورے جسم میں درد ہوتا ہے پورے جسم سے آہ آہ کی آواز نکلتی ہے پورا جسم بے چین اور بے قرار ہوتا ہے ایسے فلسطین میں اگر ایک مسلمان کی جان جا رہی ہے ایک مسلمان کا گھر اجڑ رہا ہے ایک میری ماں اور بہن کی عزت کو ظالم اور دہشت گرد یہودی تار تار کر رہا ہے تو ویسے ہی میرے اندر تڑپ ہونا چاہیے میں بے چین ہو جاؤں بے قرار ہو جاؤں میری رات کی نیند اڑ جائے اور میں اللہ سے رو رو کر دعا کروں میری یہ حالت اور یہ قیفیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا ضمیر زندہ ہے اور میں جاغ رہا ہوں میں سو نہیں رہا ہوں اس لیے ابھی بھی وقت ہے ہم اپنے آپ کو تیار کریں اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنے عقائد کو پختہ کریں اللہ کے لیے اللہ کے لیے بہت ہو گیا ایسے ویسے لوگوں کی بہت باتیں سننی اور یہ میڈیا تو سو میں سے نوے فیصد جھوڑ بولتا ہے اور ہمارے مسلمان آنکھ بن کر کے میڈیا کی باتوں کو مانتے ہیں اور غازہ کے مسلمانوں پر الزامات ہمارے مسلمان لگا رہے ہیں کہ انہوں نے خود حملہ کر کے اپنے اوپر مسئیبت ڈال لی جب ساری تاریخ کو آپ پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ مسئیبت اسرائیل بنا ہوا ہے اور یہ برطانیہ کی امریکہ کی اور یورپ کی ناجائز اولاد ہے اس نے فلسطین کے مسلمانوں پر ان کے حق کو ان کے حق کو دبایا ہے ان کی زمین کو ان سے چھینا ہے لہٰذا ظالم غازہ کے لوگ نہیں ہیں بلکہ اسرائیل کے لوگ ہیں اور یہ یہودی ہمیشہ زلیل ہو کر رہے ہیں اور قیامت تک زلیل ہوتے رہیں گے ساڑھے تین ہزار سال کی پوری ہشری اٹھا کر دیکھئے یہ پوری دنیا میں زلیل ہوئے ہیں ساٹھ ستر سال سے امریکہ برطانیہ فرانس اور اس کے دوست ممالک کی مدد سے یہ ایک چھوٹا سا ملک ازرائیل بنائے ہیں اور یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کے نبی کی حدیث بتاتی ہے کہ یہ اب پوری دنیا میں زلیل کیے جائیں گے پوری دنیا کے لوگ ٹھوکیں گے اور ان پر حملے کریں گے اور قیامت کے وقت ایسا زلط اور رسوائی کا سامنا ان کو کرنا پڑے گا برگت کا ایک ایک پیڑ چیخ کر کہے گا کہ دیکھو میرے میرے پیچھے یہ یہودی فسا ہوا ہے یہ یہودی چھپا ہوا ہے اسے پکڑو اور اسے مارو حدیث کہتی ہے کہ برگت کا پیڑ اسے زبان مل جائے گی برگت کا پیڑ کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے مسلمان کو کہے گا اسے پکڑو اور اسے مارو اور مسلمان اسے پکڑے گا تلوار سے اس کی گردن کو اڑائے گا ایسی زلیل اور رسوہ قوم ہے ہم مسلمانوں کی غیرت کا تقاضہ ہے کہ ہم ایک ایک پیپسی ایک ایک کوکوکولا ایک ایک پروڈکٹ ساری فہرس تیار ہے ہم مکمل طور پر اسرائیلی مسنوعات کا پروڈکٹ کا سو فیصد بائیکارٹ کریں اپنے بچوں کو کہیں اگر کوئی بچہ غلطی سے جا کر پیپسی اور کوکوکولا اور کی ایف سی کا چکن لے کر آ بھی جاتا ہے لے جا کر کے واپس کروائیں دکان والا پیسے نہیں دیتا کوئی بات نہیں پیسے برباد ہو جائیں لیکن ہم اسرائیل کی اور یہودیوں کی مدد بالکل نہیں کریں گے تو اسرائیلی مسنوعات کا بائیکارٹ کریں اور جہاں تک ہو سکیں ٹویٹر میں فیس بک میں واتس اپ میں سوشل میڈیا میں ان یہودیوں کی حقیقت کو جس سے جتنا جہاں تک جیسے جس وقت ہو سکے مکمل طور پر ویڈیو بنا کر شارٹ یہودیوں کی لیش کو یہودیوں کی تاریخ کو یہودیوں کے ظلم کو ان کی حقیقت کو ہمارے نوجوان تو انشٹاگرام میں بہت ایکٹیو ہیں اور بہت زیادہ اپنے آپ کو کنیکٹ کر کے رکھتے ہیں وہ یہودیوں کی چھوٹی چھوٹی کلپ بنائیں کہ یہ کیسے ظالم ہیں کیسے ظلیل ہیں کیسے رسوہ لوگ ہیں اور کیسا ظلم یہ فلسطینی مسلمانوں پر اور نہتے مسلمانوں پر کر رہے ہیں اس کی چھوٹی چھوٹی کلپ ڈال کر باقاعدہ اپلوڈ کر کے پوری دنیا کو بتائیں کہ ظالم یہودی کیا ہیں ان کی حقیقت کیا ہے یہ پہلے سے بھی ظلیل اور رسوہ ہیں اور قیامت تک ظلت اور رسوائی ان کا مقدر ہے اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ساری زندگی سچا پکا مسلمان بن کر گزارنے کی توفیق اتا فرمائے قرآن و سنت کے مطابق اپنے ایمان کو اپنے عقیدوں کو اپنی شریعت کو اپنے دین کو صحیح طور پر مانتے ہوئے ہم سب کو زندگی گزارنے کی اللہ توفیق اتا فرمائے فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ تعالی مدد فرمائے آمین وآخر دعوان ان الحم